ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شزاد افیشل اسلام علیکم آج ہم ریویو کریں گے ایک ایسے ہیلتھ سپلیمنٹ کے بارے میں جو آپ کی اوور آر ہیلتھ کے لیے اور بچے بوڑے اور تینہار عمر کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے آج کی ویڈیو میں ہم کیلشیم پی سیرپ کی پرائز کمپوزیشن یوزرز بینیفرٹس سائیڈ ایفیکٹس صحیح طریقہ استعمال اور کہ ان لوگوں کو یہ سیرپ استعمال نہیں کرنا چاہیے جساں معلومات سے پہلے ریکوائیسٹ ہے کہ نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف برینڈ نیم اس سیرپ کا کیلشیم پی ہے پی ڈی ایچ فارما اس سیرپ کو تیار کرتا ہے ایک سو داس میلی لیٹر پر یہ سیرپ مشتمل ہوتا ہے اب بات کر لیں اس کی پرائز کی تو ایک سو پچھتر پی میں آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل سکتا ہے اس سیرپ کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو یہ سیرپ کیلشیم فاسفیٹ اور ویٹیمن ڈی پر مشتمل ہوتا ہے اس سیرپ کے یوزرز بینیفرٹس کی بات کر لیں تو یہ اس بیٹر فارسٹ رونگ بونز کیلشیم پی سیرپ ایک ہیلتھ سپلیمنٹ ہے جو کیلشیم اور ویٹیمن ڈی کے ساتھ ساتھ ضروری منرل سے بنا ہوتا ہے اس کا ریگل اور استعمال بونز کو مضبوط بنانے کے لیے کیا جاتا ہے ہماری بارڈی کو ہڈی مضبوط کرنے کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے کیلشیم پی سیرپ بونز میں کیلشیم کا لیول منٹین کرتا ہے جس سے اوستیو پروسز اوستیو ملائشہ یعنی ہڈی کے فریکچر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے فار ویٹیمن ڈی اینڈ کیلشیم ڈیفیسینسی اس سیرپ میں ویٹیمن ڈی ہوتا ہے جو کیلشیم کو اچھے سے جذب کرنے میں مدد دیتا ہے اگر آپ کو دوب نہیں ملتی یا آپ کو ویٹیمن ڈی کی کمی ہے یا کیلشیم کی کمی ہے تو کیلشیم پی سیرپ اس کمی کو دور کرتا ہے اور آپ کی بونز کو ہیلتھی رکھتا ہے ہیلپس ان بونڈ ڈیویلپمنٹین چلڈرن کیلشیم پی سیرپ بچوں کے لیے بھی کافی مفید ہے کیونکہ اس سیرپ میں کیلشیم اور ویٹیمن ڈی بچوں کی ہڈیوں اور دانتوں کی نشونما کرتا ہے اور ان کی ہائٹ میں بھی اضافہ کرتا ہے پریونٹس اوستیو پروسز اینڈ اوستیو ملائشہ ریکٹس عورتوں اور بزرگوں میں اوستیو پروسز اوستیو ملائشہ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے یہ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو جاتی ہیں کیلشیم پی سیرپ ہڈیوں کو ٹوٹنے بھرنے سے بچاتا ہے اور ان کو مضبوط رکھتا ہے جب بچوں کو ریکٹس کی بماری سے بچاتا ہے جس میں بچوں کی ٹانگیں ٹیڑی میڈی ہو سکتی ہیں کیلشیم نہ صرف بونز کے لیے بلکہ دیل اور مسلز کے لیے بھی ضروری ہے یہ صرف آپ کے دیل کی ڈٹکن کو نارمل رکھتا ہے اور مسلز کو مضبوط بناتا ہے اسابی کمزوری کو دور کرتا ہے کیلشیم اور ویٹمن ڈی کی کمی کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے جوڑوں کے درد اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ سیرپ آپ کو صحت ماند رکھتا ہے بیٹر فارٹ ٹیتھ ہیلتھ یہ سیرپ دانتوں کی صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے یہ دانتوں کو مضبوط اور صحت ماند رکھتا ہے اب بات کر لیں اس سیرپ کے سائیڈ فیکٹس کی تو مجدہ اپسیٹ ہو سکتا ہے پیٹ پھول سکتا ہے قبض کا مسئلہ باندھ سکتا ہے گردے میں پتھری باندھ سکتی ہے وہ اس کیلشم کے ساتھ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے رہیں اس سیرپ کو جن کے گردوں میں پتھری بنتی ہو یا ڈیل جگر یا گردوں کی شدید بماریوں میں مطلع دوست اس سیرپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اس سیرپ کے طریقہ استعمال اور دوست کی بات کر لیں تو شیر خار بچوں کے لیے آدھا چمچ جا چھتھائی چمچ چائے والا دن میں دو سے تین مرتبہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کروایا جاتا ہے جبکہ بڑے بچوں کے لیے آدھے سے ایک چائے کا چمچ دن میں دو سے تین مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کروایا جاتا ہے جبکہ بڑوں کے لیے دو سے تین چائے کے چمچ دن میں تین مرتبہ استعمال کروایا جاتے ہیں جا ڈاکٹر کی عدائت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے استعمال سے پہلے اس سیرپ کو اچھی طرح سے ہلا لینا چاہیے تاکہ اس میں مجود انگریڈینٹس اچھی طرح مکس ہو جائیں تو دوستو اپنی بونز مسلز اور اوور آر ہیلتھ کے لیے کیلچم پی سیرپ کا ریگولر استعمال کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں نئے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ